آج ہم جس موقع پر حاضر ہیں دنیا کے اندر ایک قسم کا ہنگامہ ہے ایک قسم کا ولولا بپا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہوگا نیا سال آئے گا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ سال عیسمی ہے یا ہجری ہے ہمارا ہے یا تمہارا ہے عزیزانِ گرامی یہ اللہ رب العزت کے قانون جیسے آپ نے سنا ہے کہ جیسے دن شروع ہوتا ہے تو ختم ہونا تیہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو موت تیہ ہے جب کلی بنتی ہے تو پھول بن کے مرزانا تیہ ہے جب کسی درخت چھوٹی سی کیری بنتی ہے تو وہ عام بن کر کے ٹپکنا تیہ ہے تو جب سال شروع ہوتا ہے تو ختم ہونا تیہ ہے دن شروع ہوتا ہے تو ختم ہونا تیہ ہے اب اس کی نہ شروع ہونے پر کوئی جشن منانا کام کا ہے نہ اس کے ختم پر افسوس کرنا کام کا ہے بلکہ کام یہ ہے کہ اگر آپ کے درخت کے اوپر پھول بن گئے ہیں اور وہ کیری بن رہی ہے تو کام کا وہ مالی کام کا ہے وہ نگہبان کام کا ہے جو اپنے پھول کو کیری میں تبدیل کرنا جانتا ہو اور اس کیری کو پکے پکائے آم میں بدلنا جانتا ہو اور جب وہ آم بن جائے تو اپنے پاس اتنی جگہ رکھتا ہو کہ ان آم کو صحیح سلامت نیچے اتار سکے اگر کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے تو اسے کامیاب آدمی کہیں گے اللہ نے تجھے زندگی کے اندر جو مواقع دیئے ہیں یہ سال آپ کا یہی اسی بات کی دعوت دیتا ہے جنوری کا پہلا دن بھی تھا وہی بارہ بجے کے بعد کی پہلی ساتھ تم نے جشن میں نائی ناچے گائے دھیتے کیے وہ شروع تو ہو گیا چاہے تم افسوس میں ہو ان پہ بھی شروع ہوا کوئی رو رہا تھا ان پہ بھی شروع ہوا اور کوئی ہس رہا ہے تو اس کے اوپر بھی شروع ہوا سال تو شروع ہو گیا جو سب سے بڑی کمزوری ہمارے پاس ہے وہ یاد رکھیں ہمیں دیکھنا ہے تین باتیں بتاتا ہوں آپ یاد رکھ لیں یہ حدیث کی روشنی میں ان تین باتوں کی طرف توجہ دیں اپنے لیے اپنی قوم کے لیے نمبر ایک تعلیم خود پڑھیں جتنا پڑھیں ہیں اور پڑھنے کی کوشش کریں کوئی جاہل نہ رہے اس کی کوشش کریں ہمارے غریب کو بھی پڑھائیں امیر کو بھی پڑھائیں سب کو پڑھائیں دین پڑھائیں دنیا پڑھائیں تعلیم سب سے پہلی چیز اس سال کا ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ تعلیم 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 نمبر دو صحت مسلمان تعلیم کے اعتمار سے بھی پس ماندہ ہے صحت کے لحاظ سے بھی بہت بچھڑا ہوا ہے بڑا بیمار کمزور نقاحت صبح سوتا پڑا ہوتا ہے دوسری چیز صحت نمبر تین معیشت روزگار آئندہ سالوں میں مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بن کے ٹھہرنا ہے تو بے روزگاری اور معیشت ہے یاد رکھیں اپنا جو پیسہ ہے اس کو حفاظت سے رکھیں اسراف نہ کریں بیجا زائے نہ کریں اس کو اپنی قوم کو ڈیولپ کرنے میں لگائیں امپروو کرنے میں لگائیں آپ کو بھی سکون ملے گا یہ قوم بھی ڈیولپ ہوگی ہم ہم ہم